بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلت اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا و آخر کی تمام خوشیہ نے اسی فرمایا ہے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تقریباً سوا کی گیرہ لائٹ گئی تھی اس وقت میں نے جنریٹر چلایا تھا تو ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ چلا ہوا تو ابھی یہ تنگ کر رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے اچانک سے یہ بند ہو چکا ہے تو گرمی کافی ہے کیوں کبھی موسم تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے تو ابھی دوست کو کال کی ہے کیوں پہلے میرے پاس تھا اس کا پلگ کھولنے والا لیکن جب سے اکاڑے کیوں میرا کچھ سمان آگے پیچھے ہوا ہے پہلے میرے پاس سارا سمان تھا جنریٹر وغیرہ کھولنے کا لیکن اکاڑا جانے کے بعد پیچھے سے کچھ سمان آگے پیچھے ہوا ہے تو اس وجہ سے کچھ سمان دوست سے پوچھتا ہوں اگر مل جاتا ہے تو اس کی ایک چیز دیکھتے ہیں اگر چل جائے کیوں آج لائٹ تنگ کر رہی ہے پہلے کبھی نہیں کیا آج ہی کچھ تنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ شیر ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنائے سے موسیقی 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 ہاں کوش کوش پوڈ دنکلے گرمی بہت زیادہ ہے چارہ کاٹتے ہوئے کو زیادہ لگتی ہے بہت سے تو ہوا چر رہی ہے بچارہ کارنے کے وجہ سے کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے کیوں حالت کافی خراب ہو رہی ہے چارہ کاٹ ہے تو کٹ چکا ہے بس ابھی لے کے جانا ہے ریڈی پر رکھ رہے ہیں تو کل بھی میں کچھ بھی نہیں بولا ہوں صرف وہ جو بھی جائی کی ہے زمین میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے ٹیکٹر کی کیوں میں سویا ہوا اٹھا تھا اسر کے وقت تو نیند میں تھا کچھ موڑ نہیں بڑھا کیمرے کے سامنے کچھ بولنے کو بس اب بج مجھے ساتھ لے کے گئے تھے تو میں نے بس وہ ٹریکٹر وغیرہ کے جو بجائی بگرہ کی ویڈیو تھی وہ بنائی ہے پھر فوری آگے گھر میں وہ سوستی سی تھی دل نہیں کیا کچھ بولنے کو تو چارہ کارنے کے بعد تو کچھ فریش ہو چکے ہیں صبح کا ٹائم ہے تو اچھی والی سوستی ہوتا جاتی ہے جب کوئی کام کریں تو بس اس کے بعد جس کام کے مقصد سے میں آیا ہوا تھا ادھر اپنے گاؤں میں تو وہ بھی کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو بس ابھی پٹھے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بھی تفصیل سے بتائیں گے آپ دوستوں کو کیا کام تھا اور کس وجہ سے میں ادھر آیا تھا کافی بڑا مسئلہ تھا ہمارا تو ابھی تک ہو نہیں رہا ہے آج کا کچھ چانس ہے تو وہ کام بھی بتاتے ہیں بس تھوڑے سے چارہ رہتا ہے رکھنے والا وہ رکھ لیں یہ ہمارے پٹھے ہیں جو ریڈی پر رکھ چکے ہیں بس اب لے کے جانا ہے میری تقریبین کلب واپس ہوئی تھی تو آج کلاس میں بیٹھا ہوں تو کام ابھی تک ہوا نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا بڑا تو کام ابھی کچھ لیڑ تھا کام یہ تھا کہ ہمارا ایک خانے وال میں پلار تھا جس کی اوپر قبضہ ہو چکا تھا کسی گیر پارٹی نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ابھی بھی کیا ہوا ہے تو پلارٹ میرے نام تھا تو ہم اس کو کہیں باہر سے اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ باہر سے ہی قبضہ چھڑانے کی بجائے اس کو باہر سے کم دامن میں کم پیسوں میں اس کو فروفت کر دیں تو اس بیچنے کے سلسلے میں بھی میری جانا ضروری تھا تو اس سلسلے میں میں گیا تھا کافی ٹائم لگا لیکن کام ابھی لمبا تھا تو اس لئے میں کچھ ٹائم کے لئے واپس آیا ہوں تو اگر آج کل یا کچھ ٹائم کے بعد کام بنتا ہے اگر وہ جو کام رکا ہوا ہے وہ بنے گا تو پھر مجھے جانا پڑے گا تو میں پھر بھی جاؤں گا تو ابھی فی الحال ہی جاری ہیں جب تک کام نہیں ہوتا ہے تو ویسے بھی پیپر سر پہ آنے والے ہیں سمائی کے تو آج اس کو اپلوڈ بھی کرنے ہیں تو میں بھول بھی گیا تھا کل اس کو آگے لے کے چلنا ہے اپنا ویلوڈ جو شروع کیا تھا وہ بھی بھول چکا تھا کہ میرا ویلوڈ شروع ہے تو بس تو رات کافی ٹائم کے بعد تقریباً دس بجے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرا ویلوڈ اپلوڈ کرنے والا رہتا ہے تو اس وقت پھر ٹائم نہیں تھا تکاور بھی تھی اور اڈیٹنگ کرنے والے بھی تھی تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ بھی لوگ ہمارا کیسا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کری گا انسٹرار روم پر فالو کری گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھی گا اگری ویڈیو تک کے لئے جاتھ اور بہت سارا پیار اللہ حافظ